زکر جیسے سانس لینا ہے اس لیے صوفیہ نے انفاس رکھیں انفاس اصل میں سانسوں کو پہتے ہیں اور لطائف نام دیا ہے کیونکہ اس میں سہولتیں اور اس میں پیچید بھی ختم ہوتی ہیں شاہ علی اللہ کی کتابیں انفاس و لطائف اور اس میں یہی تذکیہ اور حکمت کے قائدے ذکر کیے کول الجمیل اس کی شرح ہے سورة حسین تو ایک عام طریقے سے پڑھنی ہے جیسے ہم میشہ پڑھتے ہیں کہا جاتا ہے کہ تین دفعہ شب و روز میں پڑھنا چاہیے یہ عام معمولی زندگی ہو اور کبھی کبھی اچانک کوئی تکلیف یا گرانی محسوس ہوتی ہو تو دعا مانگے یا لکی ہوئی دعا ہو شروع میں پھر سورت حسین شروع کریں اور ہر مبین پر رکھ کے وہ دعا مانگے پھر سرے سے شروع کریں پھر دوسرے مبین اس طرح سات مبین ہیں اور آخر میں نو مرتبہ جو دعا ہو جاتی ہے تعالیٰ اسے فورا قبول کر لے کہتے ہیں کہ جب دونوں کا غلبہ ہونا بیماریوں کا بھی اور دنیا کی فکروں کا بھی مال و دولت کی پنشانیوں کا بھی تو پھر سورت حسین پڑھی جائے اور مرس کا غلبہ ہو یا کوئی چیز چاہیے تو سورت رحمان پڑھی جائے اور جب مرس کے ڈراؤنی شکل سے اور زور سے اور بلا ہونے سے گبرا ہٹو جس کو ہمارے ہیں کہتے ہیں لا علاج بیماری پھر سورت آبان ہے اللہ نے ہر سورت میں کمال سو کمال ہزار کمال کئی خوبیہ رکھی کچھ چیزوں کو ظاہر کیا ہے علماء کہتے ہیں سب سے بہترین پڑھنا خود ہے خود آدمی کو درد بھی ہے غم بھی ہے بوجھ بھی ہے گرانی بھی ہے جب خود مشکل ہو تو پھر ساتھی سے گر والوں سے بال بچوں سے جب اس سے بھی زیادہ مشکلات ہو تو پھر کہتے ہیں چلو کوئی عالم کوئی طالب کوئی نمازی پڑھ لے پڑھنے میں کمال ہے آفرین پڑھنے پر سوچ نہیں سکتے آپ کیسے زبردست تھا طاقت ہے قرآن شریف کی اور بعض سورتیں تو ایسی ہیں کہ اللہ اکبر جیسے آپ بڑک اٹھتی ہے نا پیٹرول اور مٹی کے تیل سے اس طرح سورہ فاتحہ جب پڑھ لیا جائے تو بلکہ بڑک اٹھتی ہے اور وہ مرض جلس جاتا ہے وہ تکلیف ختم ہو جاتی ہے مسلمانوں کے وظائف تو پخت آئے لیکن توجہ کم ہے سورہ فاتحہ سب کو یاد ہے دعا میں پڑھتے ہیں استاد محترم فقی امت مفتی آدم پاکستان معدس کبیر موانا مفتی ولی حسن فرماتے تھے تقریباً ہر عمل کے شروع میں سورہ فاتحہ ہو تاکہ وہ عمل گرمہ کرم ہو جائے بیداری آجاتی ہے یہ روح القرآن اس کو قرآن عظیم تک کہا گیا ہے پھر یہ عامال جب آدمی کے پختہ ہو تو اسے اتوینان بڑھتا ہے اور جو اپنے عامال کو پختہ کرے تو اس میں ناغہ نہ کرے فلا مزرگ بسم اللہ کا عامل ہے امام ابو یوسف کے بارے میں ہے کہ وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے عامل تھے بہت بڑے بندے ہوئے کو کھولتے تھے وہ کھولے ہوئے کو بان لیتے تھے مجدد صاحب رحمت اللہ علیہ سورہ اخلاص کے عامل تھے مہین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ فرید گن شکر اور قدب الدین بختیار کاکی اور بدردین اسحاق نجیب الدین متوکل خواجہ قواجگا نظام الملت والدین نظام الدین اولیاء یہ سب کے سب آیات القرسی کے عامل تھے شیخ المشایخ و استاذ الاساتزہ حاکم الجن والعنس حضرت مولانا فضلی علی رحمت اللہ علیہ سورتی حسین کی عامل تھے بعض حضرات اثر سے مغرب تک سورہ مضمبل پڑھتے ہیں ایک تعلیس مرتبہ اور ناغہ نہیں کرتے ہیں کہتے ہیں اگر گر میں میت بھی پڑی ہے تب بھی عامل جاری رہے تب جا کے اثرات ہوتے ہیں اثرات کی ایک لڑی لگ جاتی ہے جب آپ ایک دن ناغہ کرتے ہیں وہ ٹوٹ جاتے ہیں ختم ہو جاتے ہیں کل دوبارہ لگانے میں حسان نہیں یہ حافظ جو ہوتے ہیں یہ پڑھتے رہے تو حافظ ہیں چاہ رہے گیا وہاں رہے گیا اس لیے لوگ کہتے ہیں کہ یاد کرنا مشکل نہیں ہے برقرار رکھنا مشکل کا مزرگان دین اس کو عمل کہتے ہیں عمل مسلسل محبت جو اس کی عطا ہو گئی یہ دنیا بھی جنت میں